بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر افسوس کہ کسی ایک نئے بھی ایک ایسے اہم نکتے کی طرف دیکھنے سمجھنے سوچنے اور جاننے تک کو گوارہ نہیں کیا میں آپ کو بتاتی ہوں محفش جو دانش کی بیوی ہے اور اپنے باس شہوار سے نجائز تعلقات قائم کر لیتی ہے اور اس کا خاند شریف اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوتا ہے جو بے شرموں کی طرح اس کی منتے کرتا رہتا ہے کہ ایک بار کی غلطی میں ماف کر دوں گا اور تم بھی بھول جاؤ مگر محفش اپنے بیٹے اور خاند کی محبت کو خاتر مینہ لاتے ہوئے باس کی دولت کے نشے میں باس نہیں آتی اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر طلاق لے کر چلی جاتی ہے اور بحالتے عدد بیواز کے ساتھ بدکاری زناکاری کی مرتقب ہوتی رہتی ہے افسوس در افسوس یہ نہیں کہ خلیلو رحمان نے فہش ڈاما تحریف کیا نہیں بلکہ ایسا حقیقت میں ہوتا ہے کہ عورتیں بدکار ہوتی ہیں اور بدکاری کرتی ہیں نظرین تمام انسان ایک جیسے نہیں اور نہ ہی ہواتین تو کچھ ہواتین ہوتی ہیں بے لگام ان کو لگام ڈال کر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ معاشرے کو برائیوں سے پاک رکھا جائے زیادہ تر ہواتین اپنی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حفاظت خود کرتی ہیں یہ بالکل حقیقت ہے کہ رب کی ذات نے عورت کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے جو اس کو میلی نظر سے دیکھے تو وہ غصے سے کھول بڑھتی ہے اسی حساب سے خلیلو رحمان کمر نے جو ڈائلاغ تحریر کیا کہ عورت فطرتن بے وفا نہیں ہوتی مگر جو بے وفا ہوتی ہے وہ فطرتن عورت ہی نہیں ہوتی جناب اس ڈائلاغ کو بہت پذیرائی دی گئی مگر افسوس کہ یہ ڈائلاغ وہ لکھ نہ سکے اور کہانی کو مرد کی فطرت کے مطابق ڈھال نہ سکے شاید وہ بھی ایک ایسے مرد کی تصویر کا شکارے تھے جو فطرتن مرد ہی نہیں تھا بس ایک نکام عاشق تھا ڈائلاغ یہ ہونا چاہیے تھا مرد فطرتن بے غیرت نہیں ہوتا اور جو بے غیرت ہوتا ہے وہ فطرتن مرد ہی نہیں ہوتا مگر آپ یقین مانیں کہ اگر ایک حامد اپنی بیوی سے بہت محبت بھی کرتا ہے تو اسے پتا چل جائے کہ میری بیوی بدکار ہے تو ساری محبت جاگ کی طرح بیٹ جاتی ہے اور صرف غیرت سابن سے بھی گاڑی ہو جاتی ہے جو سب کچھ بہت اچھی طرح دوڑ ڈالتی ہے عورت کی منافقت بدکاری اور مرد کی عاشقی ناظرین ڈراما ختم پیسہ حضم اب کم از کم چیف جسی صاف پاکستان گلزار احمد صاحب کو نوٹس لے لینا چاہیے آز خود نوٹس کہ حالات واقعی بہت بڑی معاشرتی خرابی کی طرف جا رہے ہیں عورت کی ازادی کے چکر میں پہلے کی نسبت زیادہ ہواتین بدکاری کی طرف جا رہے ہیں اسپیشلی شادی شدہ ہواتین کیونکہ ان کو کوئی برابلم نہیں مذہب سے دوری اور ایمان کی پرختگی نہ ہونے کے سبب پہلے کی نسبت اب شادی شدہ ہواتین جو کہ فطرتن ہواتین نہیں ہوتی وہ بے لگام ہو چکی ہیں بینظیم نے جب پہلی بار اقتدار سمالا تھا تو سب سے پہلے یہ اسلامی قانون ختم کیا تھا بدکار عورتوں کے لیے یہ قانون ختم کر دیا تھا کہ ان کو سنگسار کر دیا جائے کیونکہ اس کی دلیل یہ تھی کہ بہت سے خواہد ناجائج طور پر عورت کو بندنام کر کے جھوٹا پر اپو گھنڈا کر کے جلوں میں ڈلوا دیتے ہیں اور کیس چلتا رہتا ہے مگر جو ہواتین اس ڈر سے بدکاری سے باز رہا کرتی تھی ان کو اب کھلی چھٹی مل چکی ہے ہمارے خدا تعالی نے ناجائج ظلم کسی پر نہیں کیا کہ ایسا شریعت میں حکم صادر فرمایا ہے ناظرین شریعت اسلامی کے مطابق کمارے زانی کی سزا کمارے زانی کی سزا سوک ہوڑے کی ہے یعنی پتھر مار مار کے اسے ختم کر دینا چاہیے ناظرین سزائیں اس لیے نہیں دی جاتی کہ ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے واقعی سب کچھ جانتے بوجھتے غلط فعل کا ارتکاب کیا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ سزا کے ڈر سے دوسرے لوگ ایسے بدکاریوں سے اور ایسے غلط کاموں سے اجتناب کرتے ہیں مگر جب کسی بات کا ڈر نہیں رہتا تو ماشرے میں ہر طرح کی برائیاں جنم لیتی رہتی ہیں ہمارے تو منسٹر بھی ماشاءاللہ سے شادی شدہ ہو کر ریکارڈ قسم کے بدکار ہیں اگر ایسی سزا رائچ ہو تو بہت کا منسٹر زندہ بچے ہو ناظرین یہی بدکاری بہت بڑے بڑے کناہوں کو جنم دیتی آخر میں ایک واقعہ کوش اگزار کروں بہت پرانے وقتوں میں ایک بہت نیک شریف و نفس آدمی ہوا کرتا تھا ایک بدکار عورت کو جب پتا چلا تو اس نے ضد لگا لی کہ میں اس کو ضرور خراب کر کے رہوں گی مگر جب وہ ہاتھ نہ ہے تو اس سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے بہانے اسے گھر بھلوا لیا وہ نیک آدمی نیکی کے کام کے لیے اس کے گھر چلا گیا تو اس نے دروازے بند کروا کر اسے کہا کہ تمہارے پاس تین آپشن ہیں ان میں سے ایک آپشن تم نے ضرور کرنا ہے ورنہ میں تم کو بدنام کر دوں گی یا تو یہ شراب پی لو یا یہ جو شخص یہاں کھڑا اس کو قتل کر دو یا میرے ساتھ بدکاری کر لو اس چھتیف آدمی نے سوچا کہ ان میں سے کون سے گناہ کی سزا سب سے کم ہے تو اس نے شراب پینے کو فوقیت دی لیکن ناظرین ایسا کرتے ہی وہ بہگ گیا آدمی کو بھی قتل کر دیا اور خاتون کے ساتھ بدکاری بھی کا بھی مرتقب ہو گیا لہٰذا کسی گناہ کو کام نہیں سمنا چاہیے ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ